بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو محبت کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو قبر کی گہرائی تک اپنا اثر رکھتا ہے اور اسے کرنے کے لیے بڑے بڑے عامل جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں فڈر جاتے ہیں اور اسے کر نہیں پاتے ایسا ایک وظیفہ یقین جانے جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک بار کر لیا اسے ناکامین ہوئی ایک بار ہی کرنا ہے اور جو آپ کا مقصد ہے خاص طور پر جس شخص کو آپ چاہتے ہیں محبت کے لیے یہ تیر بہادف وظیفہ ہے اور ایک بار ہی کرنے سے وہ شخص ساری زندگی آپ کا ہو جائے گا جو شخص آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھنا پسند نہیں کرتا بات کرنا پسند نہیں کرتا اور آپ سے دور باگتا ہے یقین جانے دیوانہ وار آپ کو چاہے گا پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے دوڑا چلائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں جو آپ کو ہوگے وہ کرے گا لیکن اتنا سخت وظیفہ ہے کہ خالی نہیں جائے گا اور اس کے کرنے کے لیے بھی پھر محنت چاہیے صرف اس میں حوصلہ جو آپ کی بہادری آپ کی سچی لگن ہی اس وظیفے کو کر سکتی ہے تو کرنا یہ ہے کہ عشاء کے وقت ایک اکیلے کمرے میں چاروں کونوں میں ایک ایک اگر بتی جلا دیں موبتی بھی ساتھ رکھ لیں بے شک روشنی کے لیے اور جگہ لباس جسم آپ کا پاک ہونا ضروری باوضو ہو کر قبلہ روخ ہو کر آپ بیٹھ جائیں تصور اپنے محبوب کا ذہن میں رکھ لیں اور سات دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر سات دفعہ دروشری پڑھ کے پھر عوض بللہ بسم اللہ پڑھ کے صورت یاسین کی تلاوت شروع کریں اکیس دفعہ آپ پڑھ کر پھر اس اتنا سات دفعہ بسم اللہ سات دفعہ دروشری پڑھ کے اپنے مقصد کی دعا کریں اور اس وظیفے کو اکتالیس دن پر ایسے ہی جاری رکھیں تو اکتالیس دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ وہ جو شخص بھی ہوگا